جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں جو لوگ بائک چلاتے ہیں مرد حضرات کی بھی میں بات کر رہی ہوں خالی لیڈیز کی نہیں بات کر رہی ایلو ویرہ جو ہے وہ سن سکرین کا کام کرتا ہے یعنی یہ سن بلوک ہے یہاں سے سفید ہے یہاں سے بازو کالی ہو گئی ہے یا اتنی سی نیک ہے وہ کالی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹیماتر لینا ہے اس پہ آپ ایسے اس کو رب کریں گے یہ اتنا اچھا سکرب بھی بن گیا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو لائف سٹائل ویڈ صاحبہ کیسے ہیں آپ لوگ جس طرح جس طرح گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے تو سکن کی بہت سی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں رنگ کالا ہو جاتا ہے ظاہر ہے دھوپ تیز پڑتی ہے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں جو لوگ بائک چلاتے ہیں مرد حضرات کی بھی میں بات کر رہی ہوں خالی لیڈیز کی نہیں بات کر رہی کیونکہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اپنی سکن کی کیر کرنی چاہیے کیونکہ میرا چینل آپ سب لوگ دیکھتے ہیں مرد حضرات بھی خواتین بھی تو میں نے سوچا کہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی سکن کی کیر کریں اور مجھ سے پوچھا بھی گیا ہے میں ظاہر ہے میسیجز پڑتی ہوں آپ لوگوں کے تو مجھ سے اس میں پوچھا ہے کہ سمر سکن کیر روٹین ذرا بتائیے کیونکہ آج کل دھوپ میں سارے ٹین ہو رہے ہیں زائرہ جھلسنے والی دھوپ ہے جھلسا دینے والی دھوپ ہے تو اس کے لیے میں آپ سے کچھ ریمیڈیز ہیں جو کہ بہت ایزی ہیں اور گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں اگر آپ سارے دن میں سے صرف پانچ منٹ اپنے لیے نکال لیں تو میرا خیال آپ کی سکن جو ہے دھوپ سے کالی ہو رہی ہے یا ڈل ہو رہی ہے وہ اس کے مطلب وہ خراب ہونے سے بچ جائے گی تو میں اپنی پہلی جو ریمیڈی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح سب سے میری فیوریٹ چیز ایلو ویرا اچھا باہر دھوپ ہوتی ہے ظاہر ہے بہت تیز دھوپ ہے تو ایلو ویرا جو ہے وہ سن سکرین کا کام کرتا ہے یعنی یہ سن بلوک ہے اس کو ہم یہ دیکھئے ایسے پہلے سائیڈز اس کی کاٹیں گے اور اچھا یہ اس کا یہ جو براؤن والا ہے اس کو نکال لینا ہے اس کو ہم ایسے ساپ کریں گے براؤن سا ایک پانی نکل رہا ہوتا ہے اس میں ہلکا سا جیل سا اس کو ہم نکالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے کاٹیں گے یہ دیکھئی جی یہ جو اس کی لیس ہے یہ جو اس کو ہم اپنی سکن پہ ایسے رب کر لیں گے اور اس کا کمال یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی الجن ہوتا ہے کہ اکثر خواتین کو مرد حضرات کو الجن شروع ہو جاتی ہے کہ اوہو یہ کیا لگا ہوا ہے فیس پہ یہ تھوڑی دیر بعد بلکل ایبزورب ہو جائے گا اور یہ بن گیا آپ کا سن بلوک اب دھوپ سے جو لوگ بچنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو گئے یہ سکن اچھا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ سن بلوک بھی ہے یہ اینٹی رنکلز بھی ہے آپ کے جو رنکلز جلدی پڑ جاتے ہیں یا جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں یا تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ اچھا ہے اینٹی ایجنگ ہے یعنی ایج تو آنی ہے ہر کسی پہ لیکن وہ پروسیس تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب دیکھیں آپ کے سامنے ہی باتیں کرتے کرتے میں یہ بلکل ڈرائے میری سکن ہو گئی ہے پہلی میری جو سمر کی سکن کیر روٹین کی جو پہلی میری ریمیڈی ہے وہ ہے ایلو ویرا اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے سن بلوک لگانا ہے یعنی ایلو ویرا جل آچھا جی اب جن کی جو سکن ہے وہ بلکل جھلس گئی ہے یہاں پہ جی اتنی ٹی شرٹ پہنی ہے یہاں سے سفید ہے یہاں سے بازو کالی ہو گئی ہے یا اتنی سی نیک ہے وہ کالی ہو گئی ہے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹی ماتر لینا ہے اچھا یہ ہے بھی بہت ہی سستے گھریلو ٹوٹ کے کیونکہ اس میں آپ کے اتنی زیادہ مہنگی پروڈکٹس آپ کو ہی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ بہت گھر بیٹھے آپ کے لئے بہت ہی آسان اور افیکٹیو ریمیڈیز ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ دو میں نے کٹ لیا ہے اب مجھے چاہیے اس میں میں نے شگر ڈالی اور یہ دیکھیں اب اس کو میں نے رب کرنا شروع کرنا ہے اچھا یہ بھی میں نے بتایا ہے میں ہاتھ پہ بتا رہی ہوں لیکن یہ فیس پہ کرنا ہے پہلا بھی میں نے ہاتھ پہ بتایا تھا لیکن فیس پہ لگانا ہے جہاں جہاں بھی آپ لگانا چاہیں بازو آپ کے اگر کور نہیں ہے اس پہ لگانا چاہیں فیس پہ لگانا چاہیں نیک پہ لگانا چاہیں تو یہ جہاں سے آپ کی سکن ٹین ہو گئی ہے اس پہ آپ ایسے اس کو رب کریں گے یہ اتنا اچھا سکرب بھی بن گیا ہے یہ آپ کے ڈیڈ سکن سیلز جو ہیں اس کو بھی یہ ریمووف کرتا ہے اور ویسے ہی جو ٹماٹر ہے وہ ویسے ہی سکن کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی سکن کے لیے بہت اچھا ہے بلکل ینگ جوان رکھتا ہے ینگ بھی اور جوان بھی اچھا آپ لوگ سیریس نہ لیں میری اس بات پہ کہ آپ کہیں گے ینگ بھی اور جوان بھی کا ایک ہی مطلب ہے مزاق کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا جی یہ دیکھیں جی اتنی دیر رب کرنا ہے اور پھر اس کو یہ روز آپ دو سے تین منٹ کر لیں جہاں جہاں سے بھی آپ کی سکن برن ہے آپ اس کو دو سے تین منٹ کر لیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی ساف ہو جائے گی کلیر ہو جائے گی جن کا ڈیلی کا کام ہے باہر دھوپ میں وہ اس کو مطلب ڈیلی واپس آ کے یہ دو منٹ دو منٹ کا بھی کام نہیں ہے ایک ٹماٹر لیں فریج سے نکال کے تھنڈا تھنڈا لگائے ویسے ہی بڑا سکون آئے گا اچھا جی اب یہ جی یہ گرمیوں کی ایک بڑی سوغات ہے جو کھیرا ہے کیوکمبر اچھا یہ اس طرح آپ اس کو آنکھوں پہ رکھ سکتے ہیں یہ گرمی کی شدت کو کم کرے گا آپ کی یہ جو پفی آئیز ہو جاتی ہیں یا تھوڑے ڈارک سرکل ساتھ یہ چیز پرومیننٹ ہوتی ہے میری بھی اگر نیند پوری نہ ہو تو میرا ہو جاتا ہے یا میں یہ چیزیں کافی عرصے سے نہ استعمال کروں تو میرے بھی پرابلم ہو جاتا ہے تو پھر میں یہ کرتی ہوں ان کو آنکھوں پہ رکھ کر ایسے سکون سے لیڑ جاتی ہوں اور ساری آنکھ کی گرمی فیس کی اور جو دن میں آپ نے دھوب کھائی ہوتی ہے کتنی شدید گرمی ہے آج کل تو وہ ساری دھوب جو ہے اس کو یہ بلکل وہ آپ بلکل ریلیکس ہو جاتے ہیں تو یہ تھی پہلی جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ایلو ویرا سن لوگ بھی ہے اور انٹی رنکلز بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ سکرب بھی ہے ٹومیٹو اور ٹومیٹر اور چینی اور یہ آپ کے جھلسی ہوئے یہ جو سن سن ٹین ہو جاتا ہے اس کو یہ چیز بلکل ٹھیک کر دیتی ہے ڈیلی کریں کیونکہ ڈیلی اگر آپ کا سن ایکسپوئیر ہے تو وہ آپ کو یہ چیز ڈیلی کرنا پڑے گی اس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے اور یہ بہت ہی سستی اور ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے یہ چیزیں اچھا جب بھی سارے دن کی دھوب کھا کر آئے تو میری یہ والی جو ریمیڈی ہے جو کہ ہر ایکٹر کی فیوریٹ ہے ہر ایکٹر نے یوز کی ہے وہ ضرور آپ کریں اور اس میں سے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں خود بھی جب مجھے باہر گرمی میں کوئی شوٹ ہو کہیں جانا ہو تو پھر میں یہ ضرور کرتی ہوں اور اگر اور دعا کرتی ہوں کہ کاش ریمبو صاحب بھی یہ ساری چیزیں میری پانچ منٹ مجھے دے دیا کریں میں بھی ان پہ یہ ذرا ان کی سکن پہ محنت کرلوں کیونکہ میں نے ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا جو اپنے لیے صرف پانچ منٹ نہیں نکال سکتا سیلف کیر نام کی ان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میرا بڑی ایک خواہش ہے کہ کیونکہ ان کا دھوپ سے ان کا رنگ ہوتا ہے ان کا سارا جسم گورا ہے اور یہ جو نیک ہے یہاں سے صرف یہ جو فیس ہے ان کا انہوں نے شوٹنگز میں کولڈ کریمز لگا کے انہوں نے دھوپ میں بغیر میک اپ کے بغیر کسی سن بلوک کے انہوں نے دن رات رات کو تو چلو نئی پرابلم ہوتی لیکن دھوپوں میں اتنی شوٹنگز کی ہیں کہ ان کا رنگ پہلے جب وہ آئے تھے بہت گورا ہوتا تھا اب بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ وہ دھوپ سے جل چکا ہے وہ کالے نہیں ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے ہزمنٹ ہیں وہ اصل میں گورے ہیں ان جو کہ انہوں نے دھوپ میں جھلسا کے اپنا رنگ خراب کیا اور یہ چیزیں میں جو ان سے کہتی رہی وہ انہوں نے میری استعمال نہیں کی اچھا مجھے وہ خواتین میسج کر کے بھی بتائیں جن کے خاند حضرات جو ہیں وہ بلکل اپنی کیر نہیں کرتے اور وہ میری طرح وہ مطلب ٹینشن میں رہتی ہیں اور وہ مطلب غصے ہوتی رہتی ہیں اور چڑتی رہتی ہیں وہ مجھے ضرور میسج کر کے بتائیے گا کیونکہ جو میاں ہیں وہ بیگمات کی اس معاملے میں نہیں سنتے کہ جی آپ اچھے لگے آپ ڈریس اچھا پہنے آپ تیار ہو جائیں آپ بال ایسے رکھیں تو کون کون وہ بیگمات ہیں جن کے میاں ان کی سنتے ہیں اور کون کون ہے جن کی نہیں سنتے میری طرح اچھا وہ لوگ جو سارے دن کی دھوپ کھا کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو بائیک پہ ہوتے ہیں یا جو یہ آٹوز میں ان کو ہیٹ لگتی ہے یا جن کی گاڑی میں ایسی نہیں ہوتا اور ان کو گرمی لگ جاتی ہے ان کے لیے یہ ململ کا کپڑا شام کو واپس آ کر آپ ایسے کر کے اپنے فیس پہ لگائیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے روز وارٹر اس کا سپری آپ ایسے کریں بہت سکون ملے گا اور ویسے بھی یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو اگر آپ فریج میں رکھ دیں تو وہ جب آپ پوری گرمی کھا کر آئیں گے اور ایسے سپری کریں گے تو آپ کی آنکھ آنکھوں کے اندر بھی چلا جائیں وہ آئیس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ سپری آپ کریں آپ کی دن کی گرمی کی دھوپ کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس میں آپ کا خرچہ بھی بلکل نہیں ہوگا بہت مناسب ہے اور اس میں آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا تو یہ تھی وہ ریمیڈیز جو گرمی کی شدت کو کم کرتی ہیں اور دھوپ سے حفاظت کرتی ہیں اچھا یہ عام ریمیڈیز ہیں بلکل دیسی جو میں خود بھی یوز کرتی ہوں اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ایشیوز چل رہے ہیں اپنی سکن کے حوالے سے گرمی کے حوالے سے کیونکہ آج کل بہت گرمی ہے تو آپ ضرور یہ یوز کریں آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے لائف سٹائل ویڈ صاحبہ اللہ حافظ